گرمی کے موسم میں جو بھارت ورش میں مارچ سے مئی جون تک کا سیزن ہوتا ہے اس میں گرمی بہت یادہ ہونے لگ جاتی ہے جنرلی ہمارے شریعت کا دو تاپمان ہے وہ سینتی ڈگری سیلشیس رہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے اور ہم کو گرمی کے دنوں میں اس تاپمان کا پشش کر کے مینٹین کرنا اتنت آوشک ہے کہ کیوں جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو ہمارے شریر سے گرمی کی وجہ سے پسینہ نکلتا ہے اور وہ اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے جب پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو ہماری نروس سسٹم کام پورا نہیں کر پاتی اس کی وجہ سے ہم کو لو لگ جاتی ہے اس کو لو لگنے سے کئی پرکار کی کیسلٹی ہوتی ہیں وہ میٹنگ آتی ہے کی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے کئیوں کو اٹیک ہو جاتا ہے اور کچھ کی دیکھنے میں آتا ہے اچانک موت بھی ہو جاتی ہے ہم اس لو کے پرکوپ کو اپنے آپ سے تھوڑا سا سنیون رکھ کے یا تھوڑی سی اپنے آپ پر ایکٹویٹی کر کے اپنے اس بیماری کے پرکوپ سے آپ نہ بچا کر سکتے ہیں ان گرمی کے دنوں میں خاص طور پر دوپہل کے ٹائم میں دو بجے سے لے کر تین چار بج تک جو لو سر کے اوپر پڑتی ہے اس کا بچا کرنا آتی ہے یہ ہر وقت ہر روز ہر پلانی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ کہیں پہ جانا آنا سکول کے کام کالج جانا پڑھائی کرنی دکان داری کرنی سمان کھریدنا بیچنا ویپاریوں کا لوگ نوگری میں جانا بہت سارے کاموں کو بھاگ دور کرنی پڑتی ہے کبھی کبھی دوسرے دیشوں میں بھی جانا پڑتا ہے دوسرے پردیش میں بھی جانا پڑتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت سارے کاموں کی وجہ سے ہست بھی ہست رہتے ہیں اور اس پیرڈ میں ٹینشن اور سٹیس بھی ہمارے کو اپنے اپنے کاموں کی چنتائیں بھی رہتی ہیں پٹ ان سب کے باوزود ہم کو ایک دو کام رو جانا اپنے سمیں پر کرتے رہنا چاہیے پانی وارٹر انٹیک پانی کو پیتے رہا اچھا تو یہ ہے کہ ایک دھم فریج میں سے تھنڈی بوتل لے کر مو سے اس کو نہ پیئے بیٹھ جائیں شانتی پورو اس کا پانی کو گلاس میں ڈالیں تھوڑا سا جب اس کی ٹھنڈک ختم ہو جائے جو ریفریجیٹر کی چلڈ تھی اس کا پیوک کریں وہ بھی گھوٹ گھوٹ کر کے پیئیں تو ہماری شریف کے اندر یہ پرابلم کم ہو سکتی ہے دوسرا پانی میں نیمو ڈالیں اور تھوڑا سا نمک اور کالی مچ سے ملائیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تھوڑا سا چینی والا بھی آپ پی سکتے ہیں گلو کو اس کا پیوک کریں بہت سارے پی پدارت ملتے ہیں جن کو تھنڈے پانی سے ملا کر مکس کر کے پینے سے ہماری اندر پانی کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں اگر ہو سکے تو گھڑے یا سرائی کا پانی پیئیں وہ سب سے اتم ہے اور ہمارے شریف کے تاپمان کو منٹین کر کے رکھتا ہے جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو پانی پی کے چلیں آنکھوں پہ کالا چشمہ لگائیں سر کو ڈھک کے رکھیں ہو سکے تو سفید کپڑے سے جو سافی جیسا ہوتا ہے اس سے سر میں باندھ کر نکلیں تاکہ گھرم لوز سر کے طریقے سے نہ آئے ان گرمیوں کی دنوں میں نائلن کی جراب کا پیوک کم کریں اگر ہو سکے تو کوٹن کی جراب پہنیں اور جب کبھی آپ جیدہ دیر بیٹھنا ہے تو بوٹ سے پیر اپنا باہر نکال لیں ہو سکتا ہے کہ جراب بھی اتار دیں جسے ہمارے شریف کے اندر پیروں سے گرمی اوپر نہ جائیں گرمی کے دنوں میں پنکہ، کولر، اے سی جیسا جیسا کسی کے پاس آدھن ہو اس کا پیوک کر کے باہر کی گرمی سے آپ بچاؤ کریں اپنے کمرے میں جہاں بیٹھتے ہیں کارے کرتے ہیں اپنا شین ککشے اس کا پیٹ ٹیمپریچر مینٹین رکھیں ہماری قدرت نے اس گرمی کے موسم میں بہت کچھ ایسے پدارت دی ہیں فل اور فول سبجیاں دی ہیں جس سے جل سے بھرپور ہیں جیسے کھربوجہ، تربوج، کھیرہ، ککڑی، آم، لیچی ایسی بہت سارے اور بھی فل اور سبجیاں ہیں جن کا آپ زیادہ سے زیادہ روک کر کے اپنے شریک کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں جس سے ہمارے کو لول لگنے سے بچاؤ ہو جاتا ہے ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوتا، فیور نہیں ہوتا اور ہمارے شریک کی ایمونٹی مینٹین رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بہت زیادہ گرم لول لگ رہی ہے تو ایک یا دو بارٹیوں میں آدھی بارٹی پانی بھر لیں اور اس کو اپنے کمرے میں رکھیں جس سے کہ جو بھی چیز آپ چلا رہے ہیں چاہے پنکھا ہے، کولر ہے یا ایسی ہے اس سے وہ کمری کی ٹیمپریچر کو ٹھیک رکھتا ہے اور دروجے کھڑکیوں کو بند رکھیں تاکہ گرم لوسے ہمارا شریر بچاؤ سکتے ہیں اور دن میں کھم سے کھم تین سے چار لیٹر پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہنا چاہیے ہماری شریر کو تابان کو جب ہم مینٹین کر لیں گے ہم کئی پرکار کی بیماریوں سے بچاؤ کر لیں گے یہ سب بچاؤ خاص طور پر جو بیمار ہیں جو بچے ہیں، مرد عوستہ کے ہیں ان کو خاص طور پر ان چیزوں کا پالن کرنا اتنتا بشک ہے اور جو جوانے یوہ ہیں ان کو بھی اپنے آپ کو لوسے بچاؤ کرنا ہے تھنڈے پانی کو شیطر جل کو پینتے لینا ہے اس کے ساتھ ست پیگودارت بھی پیئے اور کھان پین میں جو فل، فل، سبجیاں مارے کو ملی ہیں ان کا پیوک کریں شانت واتاور میں رہیں اور اس گرمی کے موسم میں کسی پرکار کی سٹس، ٹینشن یا وری، چنتائیں کو زیادہ مت محسوس کریں اور نارمل کورس کی لائٹ بھی ہیں تو آپ کا شریف سوست لے گا اپنے شریف کے پاپ مان کو مینٹین کرتے رہیے تو آپ خوش رہیں گے سوست رہیں گے اور جس سے آپ کی گھر والوں کو بھی کسی پرکار کی دکھ تکلیف یا بیماری آپ کی بیماری سے زیادہ پریشانی نہیں ہوگی یہ گرمی کے موسم میں کھلو سے بچنے کے چھوٹے چھوٹے سندو پائے ہم نے اس ویڈیو میں آپ کے لیے پرستود کرے ہیں عاشق کرتے ہیں کہ آپ ان کا اپنے جیون میں یا اپنے ملنے والوں کے ساتھ پالن کریں گے اور سوست کریں گے خوش رہیں گے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے آپ نے ملنے والے کو یہ ویڈیو شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آئیکن کا بٹن دوا دیں اس سے آنے والے ویڈیو آپ تک شیگراتی شیگ ہو سکیں دنیواد ہمارے